نموس کا عرید یہ بہت پاک موقع پر بھی باز نہیں آ رہا ہے پاکستان لیکن کشمیر میں ایسی تمام ناپاک سازشوں کو ناکام کرنے میں جھٹے ہیں ہمارے سرکشابل شرینگر میں آج ایک سکول میں چھپے دو آتنکیوں کو سرکشابلوں نے ڈھیر کر دیا شرینگر کے ڈیپے سکول میں آتنکیوں سے زمیں قریب ساڑھے چھے وجہ انکاؤنٹر شروع ہوا اور کچھ دیر پہلے دو آتنکی مار کیا گیا ہے مٹ بیڑ میں تین جوان زخمی ہوئے ہیں سرکشابلوں کا سرچ آپریشن جاری ہے یہ وہی آتنکی تھے جنہوں نے کل شرینگر کے پانتھا چوک علاقے میں سیارپی اپ کے قادلے پر حملہ کردے ہیں ایک سب انسپیکٹر کو شہید کر دیا پچھلے لگ بگ 21 گھنٹے سے لگاتا ہے یہاں ڈیپے سکول جو پانتھا چوک علاقے میں ہیں وہاں یہ آپریشن جاری ہے میں آپ کو بتا دوں اس وقت سینہ اور باقی سرکشابل جو ہیں پورے علاقے کو سینٹائز کر رہے ہیں آن اوفیشل خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دو جو ملٹنٹ ہے اس میں مارے گئے ہیں ان کی بوڈیز دیکھی گئی ہیں اور تین آرمی کے جوان جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں ابھی بھی لیکن اوفیشل طور پر اس بات کی پشتی نہیں کی جاری ہے کہ کیا یہ انکاؤنٹر پورا ہو چکا ہے اس وقت لگاتار اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے حساب سے سینہ کے جو کمانڈو ہے وہ ایک ایک کر کے ایک ایک کمرے کو چھان مار رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس بات کی پوری کی پوری طریقے سے پشتی کی جائے کہ وہاں اور کوئی موجود نہیں ہے کیامرائمن روک کے ساتھ شجاہ الحق سرنگر آج تک شجاہ الحق ہمارزاد ہے شجاہ آپ یہ بتائیے ابھی اس وقت کیا حالات ہیں جو سرچ آپریشن چل رہا ہے وہ کس حد تک چل رہا ہے اور یہ بہت چنتہ کا وشائی کی سکول میں بھی اماتنکی چھپنے لگ گئے شجاہ آپ مجھے سن سکتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ابھی سرچ آپریشن کیا کہاں تک آگے بڑھا ہے اور یہ بہت چنتہ کا وشائی ہے کہ سکول کو بھی نہیں چھوٹ رہا ہے یہ بلکل یہ ایک چنتہ کا وشائی ہے کہ اس طریقے سے سکول میں گس گئے تھے یہ جو حملہ ور دوسری چنتہ کی بات یہ ہے کہ سرنگر شہر کے کتنے قریب آکے اس طریقے کا حملہ کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ سپورٹ جو ہے کچھ ہی کلومیٹر دور ہے سرنگر شہر کی جو سٹی سینٹر لال چوک ہے تو اس طریقے سے ان کا یہاں آنا پھر سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرنا اور باگنے کی کوشش کرنا سکول میں چھپنا یہ اپنے آپ میں ہی ایک طریقے سے علام والی سیٹیویشن ہے جہاں تک بات آپریشن کی ہے اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ سرچ آپریشن لگاتار جاری ہے آپچاری گروپ پہ تو نہیں لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ دو ملٹنٹوں کو مار دیا گیا ہے کچھ باڈیز دیکھ ہی گئی ہیں لیکن اوفیشن طور پہ اس بات کی ابھی تک پشتی نہیں کی گئی ہے کہ انکاؤنٹر ابھی پورا ہوا ہے کی نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہاں سے ساپ دکھ رہا ہے کہ ابھی بھی سینٹائزیشن آپریشن اور جو سرچ آپریشنز ہے وہ سینہ اور باقی جو سرکشپل ہے وہ کر رہے ہیں شکریہ جان کرے کے لئے آپ کا عید کے موقع پر ایک اور آتنکی سازش ہے تو دوسری اور پاکستانی سینک لگاتار سنگر شویرام کولنگن کر رہے ہیں آج پہ رہے لوسیپر نوشیرہ میں سرد پار سے موٹر ادا کے گئے جس کا بھارتی سینہ نے زبردست جواب دیا ہے رمضان میں بھی نہیں رکا پاکستان سیما پر پاکستانی فوج کی ناپاک حرکت جگہ جگہ کیا سنگر شویرام کولنگن مہینہ آم ہو یا خاص دن روزے کے ہی کیوں نہ ہو موقع رمضان کا ہی کیوں نہ ہو پاکستان کی حرکتیں نہیں بدلنے والی سیما پر پاکستانی فوج کا سنگر شویرام بدستور جاری ہے صبح کے ساڑھے چھے وزے سے نوشیرہ سیکٹر میں چھوٹے اور آٹومیٹک ہتھیاروں اور موٹر سے پاکستانی فوج کے حملے جاری ہیں جس کا جواب بھی اسی بھاشا میں دیا جارہا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ جس ماہ کو وہ سب سے پویتر مانتے ہیں ان دنوں میں بھی پاکستانی فوج کی ناپاک حرکتیں جاری ہیں شنیوار کو بھی پاکستان نے پنچ سیکٹر کے کرنی میں سیز فائر کا اولنگن کیا کرنی شاہپورا میں پاکستان کی حر سے جم کر فائرنگ ہوئی رہائشی علاقوں کو بھی نہیں بخشا گیا حالات ایسے ہو گئے کہ لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا فائرنگ سے پریشان لوگوں کو افتاری میں بھی دکتیں آ رہی تھیں ایسے میں مسلم سمودائے نے اسپطال میں افتاری رکھی وہیں کھانا بنا اور پھر اسپطال کے کیمپس میں ہی لوگوں نے دن بھر کا روزہ کھولا رمضان کے مہینے میں پاکستان کی اور سے لگاتار فائرنگ ہوتی رہی ہے دوسری اور آتنکھیوں کو یہاں بھیجنے اور ان سے حملے کرانے کی کوششیں بھی لگاتار جاری ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے منچ پر اب پاکستان کو بے عزتی جھیلنی پڑ رہی ہے لیکن اس کے فطرت نہیں بدل رہی سیرہ اور دہشتگردی ان دونوں ہی ہتھیاروں سے بھارت کو چھوٹ پہنچانے میں جوٹا ہوا ہے آج تک دیرو